بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تین دن بعد ٹانگ کاٹ دی جائے گی فرمان شیخ الوظائف حضرت حکیم محمد تاریخ محمود مجزوبیت شبتائی دامت برکاتہو ایک شخص کی شگر کی وجہ سے ٹانگ کٹنی تھی وہ کہنے لگا میرے پاس پونے دو لاکھ روپے تھے میں نے سوچا کہ کچھ صدقہ ہی کر دوں ہسپتال کی جو چھوٹے چھوٹے ملازم ہوتے ہیں ان کو بلایا سارا پیسہ ان میں بانڈ دیا اب تیسرے دن ٹانگ کٹنی تھی وہ شاید کوئی انجیکشن لگانا چاہ رہے تھے تاکہ شگر کچھ کنٹرول ہو جائے تو پھر ہم سرجری کریں اب سرجری کے لیے ڈاکٹرز کی میٹنگ ہوئی ایک ڈاکٹر نے کہا فلان دوا ہے اس پر وہ آزما کر دیکھتے ہیں شاید اس کی ٹانگ بچ جائے اس پر میڈیکل بورڈ نے کہا یہ تو اب ناممکنات میں سے ہے کیونکہ اس کا زخم کافی بڑھ گیا ہے اس ڈاکٹر نے کہا کوئی بات نہیں آزما لیتے ہیں اب وہ دوا آزمائی تو بافضل خدا اس کی ٹانگ بچ گئی اور وہ ٹھیک ہو گیا وہ صاحب کہنے لگے مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حکم اور وہ عمل جو صدقے کی شکل میں ادا کیا تھا اس صدقے کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے شفاہ عطا کی ہے اللہ پاک ہمیں بھی صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں جزاک اللہ اللہ حافظ